بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فیورز آپ سب کو سلیکہ میں خوش آمدید آج ہم آپ کو بنانا سکھائیں گے پیازوں کی سورخ چٹنی تو چلیں سب سے پہلے اپنے انگریڈینٹس کی طرف آتے ہیں ہم نے لیے ہیں پیاز دو عدد درمیانے سائز کے ہم نے لیے ہیں دس چوہے لسن کے اور ایک ٹکڑا جس کو ہم نے پیس لیا ہے ادھرک کا ہم نے لیے ہیں نمک ایک کھانے کا چمچ سورخ مرچ پاودر اور کھوٹی ہوئی سورخ مرچ آدھا کھانے کا چمچ جی تو فیورز پیازوں کی اس سورخ چٹنی کو بنانے کے لیے ہم نے لیے ہیں مٹی کی کونڈی کیونکہ اس کا جو ٹپیکل جو اس کی ریسپی ہے وہ یہی ہے تو سب سے پہلے ہم اس میں پیاز ڈالیں گے اس کو اچھی طرح سے کوٹیں گے اور پھر ہم اس میں باقی سپائسیز ایڈ کریں گے پیاز ڈالیں گے اس کو اچھی طرح سے ہم لوگ پیسیں گے اور اس کے بعد ہم اس پہ مسالے ڈالیں گے اس پہ مسالے ڈالیں گے یہ بلینڈر بھی بن سکتے ہیں لیکن اس کو اصل مزہ اس کا اسی میں ہی ہے کہ اس کو کونڈی ٹھنڈے کی مدد سے ہی پیسا دیں گے جی تو فیورز پیازوں کو ہم نے اچھی طرح سے کوٹ لیا ہے اس ریج پر ہم جو اپنی سپائسیز ہیں وہ ایڈ کریں گے ریزن ہی ہوتی ہے کہ نمک پانی چھوڑ دیتا ہے اس لیے ہم اس کو سب سے اینڈ پر اس میں ڈالتے ہیں ہم نے نمک سورف مرچ پاوڈر اور پوٹی ہوئی سورف مرچ لیتی جی ویورز ہماری چٹمی جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے آپ اس کو گرمیوں کی دوپہروں میں لزی کے ساتھ چھوڑی ہوئی روٹی کے ساتھ لے سکتے ہیں یہ چٹمی اتنی لذیذ بنتی ہے کہ آپ کو اس کے ساتھ کسی بھی قسم کے سالن کی ضرورت نہیں ہوتے تو چلیں ہماری چٹمی تیار ہو چکی ہے اب ہم اس کو ایک پیالے میں نکالتے ہیں جی تو فیورز ہماری پیاسوں کی چٹمی سورف تیار ہو چکی ہے گرمیوں میں اس کو استعمال کریں کیونکہ یہ قوت مدافعت کو بڑھاتی ہے وبائی امراض میں بھی یہ بہت مفرید ہے ہم نے آپ کو دکھایا کہ کس طرح سے آپ اس چٹمی کو پریزنٹ کر سکتے ہیں آپ روٹی بنائیں اس کو دیسی گھی سے چوپٹے ساتھ لسی بنائیں اور اس کا مزہ دوبالا کریں امید ہے آپ کو یہ ریسپی بہت اچھی لگی ہوگی کیسی لگی ایک فر ٹرائیکل کے کومنٹس کے ذریعے ہمیں اپنے ویوز ضرور دیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا نیکسٹ ویڈیوز تک کے لیے اللہ حافظ اللہ حافظ